سجدے کے دوران آنکھیں بند کر لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مرنے سے قبل مرد کے ناخن خود و خود چھوٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس بندے کے پاؤں بڑے ہوں اس بندے کی قسمت اچھی ہوتی ہے عورت کا انچی آواز میں بولنا دولت کی لالچی ہونے کی علامت ہے برا کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے حرام کمائی والا گوشت جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی، مچھر اور گیڑے مکوڑے نہیں آتے فپیتہ کا بیچ سامپ کے زہر کو بھی ختم کر دیتا ہے برگت کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں غربت نہیں آتی جو عورت جڑوں بچے پیدا کرتی ہے وہ کبھی قریب نہیں ہوتی روٹی کھانے کے فوراں بعد چھینک آ جانا جلد دولت ملنے کی علامت ہے چھینک آتے آتے روک جانا مہمان آنے کی علامت ہے گھر میں مکڑی کا جالہ بنانا بے برکتی کی علامت ہے گھر میں بلی کے چوہے کا کھانا غربت جانے کی نشانی ہے خواب میں خوبصورت عورت کا دیکھنا جلد دولت آنے کی علامت ہے بورے رنگ والی انکھوں والا بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا جس گھر میں گوشت زیادہ کھایا جائے وہاں لوگ جلدی بڑھ ہپے کا شکار ہو جاتے ہیں تین بیٹیوں والا باپ کبھی غربت کا مو نہیں دیکھتا مسجد میں بیٹھ کر مچھلی کھانا جیز نہیں ہے اپنے ہاتھ کے ناخن کھانے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے مرگی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں پلیت عورت کے ساتھ جمع کرنے سے بچہ مزور پیدا ہوتا ہے گھر میں سیاہ رنگ کے خرگوش کے بال رکھنے سے اسی سال تک گھر کالے جدو کا اثر نہیں ہوتا چہے کو دوبارہ گرم کر کے پینے سے بہتر ہے بندہ زہر ہی پی لے عورت کی ٹانگیں اٹھانے سے پانچ منٹ پہلے یہ نقصہ کھالو تین عدد لونگ تین عدد بیدام تین عدد چھوٹی علاچی ان کا صفوف بنا لیں عدد چمچ فرائی پان میں تیل ڈال کر اس میں ہلکا ہلکا فرائی کر کے نیچے اتار لیں ایک گلاس دودھ کے اندر ڈال کر ایک چمچ دیسی گی کی ڈال کر چار دن تک پیئیں تین عدد چھوٹی علاچی علاچہ